سیریل مور مہارا اپیسوڈ 13 اینڈ اپیسوڈ 14 ٹیزر علماظرانی کو احمد کردیزی سے کیا کام ہے؟ کیا اسکندر خودکشی کر لے گا؟ فیروز سے ہماری اور علماظرانی کی جان آخر کب چھوٹے گی؟ اور سب سے بڑھ کر روحی اسکندر کو کیسے چھوڑے گی؟ جلدی سے کیجئے چینل سبسکرائب اور چلتے ہیں ہم ریویو کی طرف علماظرانی نے اس اپیسوڈ میں احمد کردیزی سے رابطہ کیا وہ خود تو نہیں لیکن نیکس اپیسوڈ میں شیر عالم احمد کردیزی کے پاس جائے گا اور فیروز کو ٹھکانے لگانے کی بات کرے گا کیونکہ یہ کام یا تو احمد کردیزی کر سکتا ہے یا پھر ملوک شاہ ملوک شاہ کو علماظرانی کہنا نہیں جا رہی کہ وہاں تو سکندر کا رشتہ مانگنا ہے وہ اس گھرانے کے ساتھ مزید کوئی کمپلیکیشنز نہیں چاہتی علماظرانی سخت دباؤ میں ہے سکندر نے خودکشی تک کی دھمکی دے دی اس لیے شیر عالم کو کہہ کر فیروز کو اٹھوایا جائے گا احمد گردیزی فیروز کی مار پیٹ کر کے اسے بند رہ کے راضی کرے گا کہ وہ واپس جائے اور ہاں فیروز کا ہم آپ کو لاسٹ ریویو میں آلریڈی بتا چکے ہیں کہ وہ روحی جیسی اکل مند لڑکی کو کبھی بہو نہیں بنانا چاہے گا تو ایسا ہی کچھ نیکس پرومو میں نظر بھی آئے گا فیروز کے بہت زیادہ پرپرزیں نکل آئے تھے علماظرانی کے سارے پارٹنرز کو ہٹا دیا ملوک شاہ سے بھی ملا جو کہ 52% کا پارٹنر ہے یہ ملاقات جو دکھائی جانی چاہیے تھی دکھائی نہیں دی کہ ملوک شاہ نے فیروز کو کیا جواب دیا لیکن لگتا نہیں کہ ملوک شاہ علماظرانی کو چھوڑیں گے ہاں البتہ سکندر کو پکا انکار ہے روحی کی اما سخت پریشان ہے روحی اور سکندر کی ملاقاتوں سے گھر والوں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے روحی گھر نہیں بتاتی کہ وہ سکندر سے ملنے جا رہی ہے لیکن ملوک شاہ کو بھی پتا ہے وہ ٹپیکل باپ کی طرح زبردستی نہیں کرنا چاہتے کہ روحی خود سکندر کے بارے میں جان لے کہ سکندر اس کے قابل نہیں روحی سکندر کی پاگلپن کی حد تک محبت کو چاہتے ہوئے بھی اگنور نہیں کر سکتی اوپر سے سکندر کے گھر کے مسائل نے سچوئیشن کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے روحی کی ماں کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ سکندر کو حرف غلط کی طرح روحی کی زندگی سے مٹا دیں روحی اپنے مقاصد اور ماں باپ کے لیے اپنی محبت کو چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائے گی جب نیکس اپیسوڈ میں وہ ماں باپ کی گفتگو سن لے گی تو ماں کو یقین دلائے گی کہ وہ کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جو اس کی ماں کو پسند نہ ہو ہاں روحی کو یہ یقین بھی ہے کہ سکندر کی محبت سچی ہے اس لئے سکندر کا دل بھی توڑنا اس پر بہت بھاری ہوگا کیا یہ سب جان کر سکندر خود کو مار لے گا تو سٹارٹ میں تو سکندر کا ایک اگریسیف موڈ سامنے آئے گا جو آخر پر ایک خوف زدہ بچے میں تبدیل ہو جائے گا سکندر بروکن فیملی کا بچہ ہے جس کی زندگی میں ماں کی کمی کا خلا موجود ہے اوپر سے وہ ماں سے بدزن بھی ہے ایسے بچے اندر سے بہت کھوکلے ہوتے ہیں اگر کبھی وقتی کامیابیاں حاصل کر بھی لیں تو آخر یہ سب اپنے ہاتھوں سے بکھیر دیتے ہیں احمد گردیزی بہت سبر سے روحی کا انتظار کرے گا اور بلاخر اس کو پانے میں کامیاب بھی ہو جائے گا اب سب کریکٹرز کھل رہے ہیں علمان شرانی کا احمد گردیزی سے اور بڑی امہ سے کیا تعلق ہے اور پھر بڑی امہ اور ملوک شاہ کی فیملی کے تعلقات یہ سب آنے والی اپیسوڈز میں سامنے آ جائے گا آپ رہیے ہمارے ساتھ جانتے رہیے ہمارے ریویوز پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اتنے سارے فرینڈز ڈیلی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ایک چھوڑ ٹی سی چیز بھول جاتے ہیں that takes only one tenth of second پلیز چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اگر ویڈیو پسند آئے تا لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی ہم ملیں گے دوبارہ